بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری صاحب نو بہار ٹیو سٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہے عبام خان علی زئی ہریپور میں ایک نام ہے ہریپور کی سیاست میں بہو کہ یہ نا ایم پی اے ہیں نا امنے ہیں نا کوئی عوام میں ہوتا ہے عمزا کے کے ناظر کے طور پر ہم نے نیابر ہوڈ کے ناظر کے طور پر یہ الیکشن ڈڑا انہوں نے ہمیشہ عوام کے آواز اٹھائی ہمیشہ ہریپورٹ کے آواز اٹھائی اس وقت انہوں نے آواز لٹھائی جب سو جاتے ہیں انہوں نے ہریپورٹ کے وہ لوگ جو مامران جس نہیں رہے چکے ہیں جو م انdirect اے رہے چکے جو ان کی آوازیں کہیں سے نظر نہیں آتی عمران سعی وہ شہصیت ہیں جو اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں اور اپنے ساتھ آزاروں لوگوں کو شان کر دیتے ہیں تو آئیے آج ان سے کوئی سوارا بھی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ عشاء صاحب نے آپ کو یہ سوال کیا ہے کہ حریپور دو طرح سے بدقسمت ہے ایک مرد طبقہ ہے حکمران طبقہ جو پچھلے چالیس سے پچاس سال سے حریپور میں حکمران ہے تین سے چار فیملیاں جو مسلسل حریپور کو رول کر رہی ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہی فیملیاں دو سے تین فیملیاں چاریس پچاس سالوں میں حریپور کو رول کر رہی ہیں اور ان کی اداروں میں سیاسی مدافلت بہت زیادہ ہے انہوں نے اپنے اداروں میں کرندے بٹھائے ہوئے ہیں سپیشلی آپ اگر دیکھیں تو وہ ایڈوکیشن میں دیکھ لیں آپ ہیلپ میں دیکھ لیں آپ تی ایم اے یا سی ایڈویو میں دیکھ لیں یہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ان کے کہنے پہ جائز نہ جائز کام کر رہے ہیں اور دوسرا بدقسمتی ہے کہ ہریپور میں جو سیاسی انتقامی کروائیاں ہیں سیاسی پوسٹنگ ہے سیاسی ٹرانسفرز ہیں سیاسی اپوائٹمنٹس ہیں یہ اروج پہ ہیں اس لئے اگر آپ دس سالہ نو دس سالہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں تو نائنٹی نائنٹی فائف پرسن جو پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئی ہیں اپوائٹمنٹس ہوئی ہیں وہ ٹوٹل سیاسی بنیادوں پر ہوئی ہیں اور دوسری بدقسمتی ہریپور کی یہ ہے کہ ہریپور میں جو اپوزیشن ہیں چاہے آپ کو ایم پی اے کے امیدوار دیکھ لیں چاہے آپ ایم نیز کے امیدوار دیکھ لیں تو ان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ کسی مسئلت پسندی کا شکار ہے اپوزیشن خاموش ہے ہریپور میں اپوزیشن کا رویہ جو ہے وہ عوام سے دوری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بقایہ سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن کے علاوہ جو اپوزیشن میں جماعت ہریپور میں بیٹھی ہیں وہ بھی ہریپور کے مسائل پر عدم دلچسپی شو کرتی ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس متاثر شخص جاتا ہے ان کے پاس ایم پی اے کے امیدوار ہے اسی بھی سیاسی جماعت کے پاس تو ان کو یہی کہتے ہیں بھئی ہمارا اس وقت اس میں رول نہیں ادا کر سکتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ یہاں پر مطلب یہ فیملی ان کے دو ایم پی اے ہیں ایک ام اے نئے ہیں بلیاد لے ان کے لوگ ہیں جو ایمیسٹیٹرز ہیں وہ ان کے کلٹور میں ہیں ایچوڈیز ان کی سنتے ہیں اداروں میں جو ان کے لوگ بیٹھے ہیں وہ صرف ان کی سنتے ہیں تو اپوزیشن کی اس پر خرموش ہے اور ہریپور کی یہی دوبت کی سنی ہے ایک کو حکمران تھا جو یہاں ساٹھ 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 سال جو جب سے پاکستان ملے ہیں حکمرانی کر رہے ہیں اور جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہ بھی مسئلہ پسندی کا شکار ہے اور وہ اس معاملے کے فرموشن ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب سے پاکستان بنائے ہیں تو ایک ہی خاندان اس کے براجمان ہے خاندان دو تین ہے لیکن ایک ہی زیادہ تر ایک ہی خاندان پاکستان کے قیام کے بعد سے ہی تقریب ہیں اور جہاں تک خانپور کی بات کریں جو خانپور پر بیٹھے ہوئے ہیں ہریپور والے جو کفازی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کھلا بڑھ کے بیٹھے ہیں اور کیا اندر چھوٹکارہ مل سکے کیا رہے ہیں کہ افسران کو جو اس وقت جرغمال ہو چکے ہیں ایسی امید ہے دیکھیں گے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح جو حکمران یہاں کے لوگ ہیں وہ بھی مسئلہ پسندی وہ مطلب اپنا سیاسی حصورت استعمال کرتے ہیں لیکن بدقسمی جو اپوزشن میں لوگ بیٹھے ہیں وہ مسئلہ پسندی کا شکار ہے یا جو اپوزشن میں جمع دے بیٹھی یہ مسئلہ پسندی کا شکار ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ جب تک کوئی آرل آدمی کوئی ایسا آدمی جس کی کوکرپشن کی فائلے نہیں ہوں گی کوئی جو ہے وہ ایسی ایف آئی آر نہیں ہوں گی جس پہ وہ بلیک مین ہو سکے وہ جب تک کہ سریپورٹ میں نمائنگی میں نہیں آئے گا تو میرا خیال ہے یہ وسائلت یوں کہ تو ہی رہیں گے جیسے آپ ہیلتھ میں دیکھ لیں ہمارے مقامی ایمٹی اے دو روپے کے دو رکھی ہیں ترکیاتی کاؤڈر پہ لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ابھی تک ایسا ہیلتھ یونٹ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایکسی ڈینٹ کا کیس ہو کوئی ہارٹ اٹیک کا کیس ہو یا کوئی مطلب کہ کوئی ایسا مین کیس ہو جس میں کسی کو جگڑے میں گلٹ لگ گئی ہو آپ اس کو یا مطلب فرس ٹریڈ دے کے جو ہے وہ ابتباد یا سل جو ہے وہ اسناعباد یا پنڈی ریفر کرتی ہیں اور زیادہ لوگ جو ہے وہ اکسری ہیں جو شدید جو ہے وہ زخمی ہوتے ہیں وہ رسلے میں جمباک ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ہریپور میں جو عربوں کے روپے کے ترکیات کے دو ہیں وہ میرے خیال میں صرف دو ہی ہیں کیونکہ اصل جو ترکی ہے وہ تو ہیلتھ اور ایڈوکیشن میں ہونی چاہیے لیکن بدکسوی تھی ہریپور میں یہاں نہ ہیلتھ میں ترکی کی کوئی بات ہوتی ہے نہ ایڈوکیشن میں ہوتی ہے انہیں جو دیگر ادارے ہیں ان میں کوئی اصلحات ہوتی ہے تو میرا ہی خیال ہے کہ یہ ترکی ہے اس میں چونکہ کرپشن کا انصل زیادہ ہوتا ہے اداروں کو فائدہ ہوتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جتنی ہم یہ فنڈنگ ہوں ہم ترکیاتی کاموں میں استعمال کریں جیسے کہ بہت بڑا رونہ ہر سال اس کو اس کا بجل ڈیوائس کر کے میں ابھی تقریباً سڑھ دس بائی پاس کو انہوں میں پہنچا دیا تو مجھے بتائیں کہ جو ان ٹائم اگر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو یہ پانچ ارب میں کمپلیٹ ہوتا ہے چونکہ یہ جانگوچ کے اس کو ڈیلے کرتے ہیں اب آپ کے پاس آپ کا بائی پاس چار تین چار سال سے نائنٹی پرشن کمپلیٹ ہے لیکن صرف بجل ڈیوائس کرتے ہیں چونکہ بجل جب یہ ڈیوائس کرتے ہیں اس میں پندرہ بیس پرشن کو مطلب اس کا ٹیڈرم پر ہو جاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے مطلب میکن میں یہ ریپورٹ ہے بائی پاس نہیں ہے جب بجل ڈیوائس ہوتا ہے سب بجل ڈیوائس کرتے ہیں بجل ڈیوائس کرتے ہیں ان کو بارہ بھی یہ چیز کرتے ہیں کہ انہوں نے ارگوں کی کرپشن کرتے ہیں روڈوں میں پھولیوں میں لیکن جو ہی جب اداروں کی بات ہوتی ہیں کیونکہ مواقع بہت کام یہ تو خیبر پختنفا کا حصہ ہے خیبر پختنفا کی سمجھے جل ہے اس کا ابھی حکومت بھی ختم ہو چکی ہے دس سال ان کے مکمل ہو چکی ہے دس سالوں میں باقی بشائر کا حالت دیکھیں باقی بشائر کا حالت دیکھیں تو ہریپور کی طرح نوشیرہ بھی یہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دس سال جنہوں نے پاکستان تیری کی انصاف میں گزار کے ملا چاہئے دیکھیں آپ دس سال کا ان کا ریکارڈ ٹریک ریکارڈر کرتے ہیں آپ کے پاس جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ انہوں نے ایک گورنمنٹ پر مقلوس کیا تھا تقریبا 87 عرب کا اور جو موجودہ حکومت ہے جب یہ دس سال نو سال با جا رہے ہیں تو انہوں نے مطلب کہ ایک ہزار عرب سے زیادہ کرزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک ہزار عرب ایک ہزار عرب بہت بڑی امانڈ ہیں 87 عرب کرزہ تھا اور ابھی ایک ہزار اوپر سے کرز ہے تو مجھے بتائیں یہ کرزوں کرزے لے کر یہ کام کرتے ہیں ترکیاتی کام سارے کرزوں پر ہو گئے اپنی ڈیویلپمنٹ کے دہیں یا جو سوبے کی انکم ہے ان کے در جا رہی ہے یا اتنا بڑا سوب ہے جو ان کی انتظامیاں ہیں ان کے انہوں نے اوشکیں ناکل نہیں دیئے کہ آپ نے کے ٹکے کو اتنا بڑا مقروض کر دی ہے ٹھیک ہے مجھے بتائیں اگر یہ ایک ہزار ارب مقروض ہو گئے اگر دس ارب پہ انہوں نے کام گیا تو یہ کون سینوں نے بہت بڑا کمال کیا ہے انہوں نے ہمارے پچھوں کو مقروض کیا ہے نا اگر دس ارب کو آپ مطلب عبادی کے ساتھ تقسیم کر لیں وہ ار بچہ ڈیو دو مطلب لاکھ اوپر کا کرز ہوئی ان کے اطلاق ہو گئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ترکیاتی کے دم ہیں یہ مونڈے دم ہیں ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا انہوں نے صرف ٹھکداری نظام کو پرموٹ کی ہے انہوں نے اپنے ٹھکدار بنائی ہے انہوں نے اپنی کمپنیز بنائی ہے آپ دیکھیں جی خٹک صاحب کی کمپنی پورے کے ٹھکے میں کام کر رہی ہے ان کی جو اپنے ماتہر ٹھکدار ہیں وہ اربر میں مطلب کہ وہ کمیشن بیس مطلب وہ ان کو ٹھکے لیے جاتے ہیں اور اب وہ اربپتی ہیں اور جو ہے وہ آپ کی جو حکومت کے ٹھکے کوئی اپنے دیوالیا ہے میرا خیال ہے کہ اومد یہ نو سال میں کوئی خاص ترقی نہیں ہوئی یہ ترقی کے صرف باتیں ہیں آپ میں جو ترقی کی ہے اس میں 50% ہوئی ہے اور جو ہوئی ہے وہ سارے کرزے کے ہوئی ہیں ایک ہزار ارب سے آپ نے تجاوز کرزہ کر دیئے کہ یہ چیز آپ کو نظر نہیں آرہی ہے یا اسے پھر دس سال ہوگی ایک سال میں بندی کے پتہ چل جاتا ہے ایک اومد دس سال ہوگی ہے کہ دس سالوں میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہزار ارب مکروز ہو چکے ہیں جب دس ارب کے کام کیے ہیں اب یہ جو یہ سکینڈل سمجھے اب یہ سکینڈل جب نکلے گا تو اس کا ذہہ دار کون ہوگا دیکھیں ابھی جتنے بھی سکینڈل نکلے ہیں ابھی کیا افاق سو رہا ہے دیکھیں ابھی وزیراعلا بھی ایک انکوئر میں بھی سٹارٹ ہوں گے تو جب انکوئر اس کھولے گی نجد تو بہت سارا کچھر سامنے آئے گا جیسے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں ہمارے مطنیب کو بتا لیا انٹیف رکھن بھی فتواری سے اوپر نہیں جا رہی ہیں کون کرے گا شیر جی انہوں نے یہ مطلب کہ ہم یہ دانوں کو چھوک کریں انہوں نے سب سے زیادہ بات ہیلتھ ایڈکیشن اور اتصاب اتصاب کی بات کی تھی ہلتھ کی تھی لیکن مجھے آپ سف یہ بتائیں کہ انہوں نے ہلتھ بیڑا بڑک کی ہے انہوں نے مختلف تجربات کی ہے ایڈکیشن دپارٹمنٹ میں تیچر کو بیڑا تنگ کی ہے انہوں نے ایک بیڑا تنگ کی حزت مجھو کیئے پھر بد قسمتی سے ہمارے ایڈکیشن کو حال دیکھیں انہوں نے مقامی ہمارے سیاسی کی رہنمایں انہوں نے پھر میں ہلتھ سب سے مجھو کیا ہی ان کے تین سے چار ٹولوں کا ایک چوروں کا ٹولا ہے کہ وہ عزت نفس مجھے حمران صاحب آپ نہ ایمپیر ہیں نہ کمیشنر ہیں نہ ڈی سی ہیں نہ کیا آپ کو عوامی عوضہ ہے آپ یہ سمجھے کہ عوام کی آواز ہیں میں آپ سے میرا سوال بنتا نہیں ہے لیکن شاہد شاہد آپ کے پاس اس کا حل ہو کہ یہ جو کچھ ہو چکا ہے اس سوڑے کا سبہ پورے پاکستان کی بات نہیں کریں یہ سوڑے کی بات کریں گے کیا یہ یہاں کے عوام کے ساتھ ایک ظلم عظیم نہیں ہے پرین کو دھوکے میں نہیں رکھا گیا ہے کیا سمجھتے آپ کو کون پوچھے گا ہی کا پوچھنا تو چاہیے لیکن کون پوچھے گا وہ اماندار آپ سلام کہا ہے سب کچھ اس کا کوئی آپ کو اپنی نظر آرہی ہے امیت تو ہونی چاہیے نہ امیتی گناہ ہے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹھیکوں دیکھیں ہماری بیروکریسی میں بھی ان کی مجبوری ہے کہ بیروکریسی میں ان کے لوگ بیٹھے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں گھریپور میں ایک اچھا ڈیو آیا تھا آفز نواز صرف جب آپ کے پاس ایک اچھا ڈیو آیا ہے انہوں نے ارٹیے کی بات نہیں سنی MPA نے کہا ہوں گھری این کی پوچٹنگ کا تین میں انہیں آپ نے اس دیو کو یا رہنے دی اس سے پہلے ہماری سواتی صاحب آئی دین انہوں نے بھی یہ prin سیٹھا ہوں گیا کوئie سبھانش کلچر نہیں چھلے گا مریٹ پہ کہا ہوں گا ان کی مقاوین ثلاث می کی نئیو ان کی کی تین ایک کام ہے سنگو ہو گا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کو ان کی جب امٹی اے لکھا کیا یہ کام دار تو ان نے کہا کی صوری میرے اٹھے بغیر کام ہی کھا تو ان کی transfer کرتی گئی ہے تو یہاں آپ جو ہے اچو ڈیس کو کیسے مددب آپ کلوں کو ان کو شوٹی دبیں اگر آپ کام کریں آپ کے کوئی بھی سیاسی مدافلت نہیں ہوں گی لیکن 32 سیاسی مدافلت نہیں ہوں گی لیکن 32 میں یہاں افسرار کو بھی پتا ہے اچو ڈیس کو بھی پتا ہے جب ہم کوئی بھی میرے پہ کام کر دے وہ یہ سیاسی ہماری transfer کروا دیتے یہ پھر آوے کا ہوا ہی بگڑا گیا ہے جب تک کوئی انقلاب نہیں آئے گا کوئی جن کی فائلے نہیں ہے جن کی اوپر corruption کی ہے فیارے نہیں ہیں جن کی اوپر منشیات کی فیارے نہیں ہیں جب تک وہ کینٹیٹس نہیں آئیں گی جب تک وہ الیکٹو کرسام نہیں نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو خیوٹ پفتنخواہ کے opposition ہے اپوزیشن ہے دوستان اپوزیشن ہے نہیں کہ پکے میں اپوزیشن ہے نہیں یہ ہی نہیں نہ ہریپور میں کی اپوزیشن آپ کی جو ہے وہ یہاں وہ وہ یہاں تو اہم میں بیٹھی جاتی ہے آپ کے جو ہے وہ غازی کی اپوزیشن تو نہ لکے برابر ہے آپ کی خان پور کے اپوزیشن جو ہے وہ جو ہے کو سناوباد میں بیٹھی رہتی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کی اپوزیشن ہریپور میں ہی نہیں اب 4 سال گزر چکے ہیں جی اس مقامی سیٹ اپ کو ٹھیک ہے مدوے جو اسربلیو کیاں تحمیل ہوئی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ چار سال میں آپ کے جو کین ڈیٹس تھیں تو کدھر آپ فون کریں نمبر بند پر آپ ان کے ڈیروں میں جائیں وہ آپ کو اسرانباد گیم ہے لاہور گیم ہے فارن ٹورز پہ گیم ہے تو مجھے بتائیں تو تو ہے ہی نہیں نا اپوزیشن آپ جنلیس کر رہے ہیں یا ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن چونکہ ہم نے تو الیکشن لڑنا نہیں ہے نا ہماری اپوزیشن پر فائدہ میں ایک بہت بڑی سپیس ہے انہیں اچھا پہ انگیٹ چاہیے جو ساف سترہ ہو دیانکدار بندہ ہو جرت ماند ہو بہت سوگ لو میرٹ کی پامانی پہ کرمائز نہ کریں ادھر وائز جو ہے علیپور میں اپوزیشن بھی سیم ہیں سیم پیش پہ ہیں اور حکمران تک بھی سیم پیش پہ ہیں